ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کا ویلہ پاکستان ہندوستان سے آج نہیں تو کل ہوگا کہ بھئی آپ نے ٹو نیشن تو وائر ٹو لوز سائٹ آف دا فیٹ کی بھارت کیوں ڈیوائیڈ ہوا ٹو نیشن تھیوری نا ٹو نیشن تھیوری پروف ہو گئی گلت سر لیکن عرب کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر سعودیہ یو ای کی اگر بات کریں وہ کشمیر میں ایک سائٹ پہ انویسمنٹ کرتا نظر آتا ہے دوسری سائٹ میں وہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے مطلب یہ بھی کنفیوجن والی چیز ہے ہمارے لیے خاص طور پر دیکھیں وہ کب آپ کا ساتھ دیے او آئی سی میں کچھ ایک سٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا وہ سٹیٹمنٹ آپ کے کہنے پہ دیے جاتے ہیں چونکہ آپ کی کچھ ایک نیو سنس ویلیو ہے جیسے آپ کل دیکھیں تو کل آپ کی کنٹری نے امریکہ کے ساتھ دیفنس ڈیل انہوں نے سائن کر لیا اب اس ڈیفنس ڈیل سے کیا ہوگا اس ڈیفنس ڈیل کے بعد لوگوں نے یو ایسے سے پوچھا کہ بھائی آپ تو بھارت کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور پھر آپ ڈیفنس ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے ایک ڈیپ سٹیٹیجک ٹائز ہیں مگر کچھ ٹرانزیکشن میں ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے اپنی ویلیو جو ہے وہ داؤد ابراہیم کی بنائی ہوئی ہے کہ آپ سے کوئی لیگلی دوستی نہیں کر سکتا آپ سے لوگ اللیگلی دوستی کریں گے جیسے نہیں ہوتا ہے گنڈا آئر کرنا یار میرے آج اس کو جا کے دیکھ لو مگر یار تم دیکھو گھر نہ آیا تو اس سے میری عزت خراب ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنی وہ عزت کی ہے کہ لوگوں کو کہیں مروانا ہے کسی کو کسی جگہ پر آرمی بیجنی ہے آپ ایویلیبل ہیں آپ انٹرنیشنل مرسینری ہیں یہ آپ کے اپنی کنٹری نے بنایا ہوئی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نے پیلیسٹائن میں جا کے پیلیسٹینینز کو مار رہا ہوا ہے جیاؤلہ کے اس میں لیڈرشپ میں آپ نے بنگالیوں کو مار رہا آپ چلے گئے وارڈرون ٹیرر میں چلے گئے آپ ایوین نورتھ کوریا میں چلے گئے تھے آپ ہر جگہ جاتے ہیں مرسینری بننے کے لیے اب اگر کوئی ایسی بات چیت ہوئی مودی جی کے ایرا میں اگر کارگل جیسا دوبارہ ہوا تو ہم اندر جائیں گے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کام کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے بھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے یہ میں نہیں بول رہا بلکہ یورپین ایجنسیز کی رپورٹ ہے اور وہ وان کرتے نظر آ رہے ہیں ائر لائنز کو کہ جو بھی ائر لائنز پاکستان کے اوپر سے گزر رہی ہے وہ مقصود لیمٹ کے اوپر رہتے ہوئے ہی گزرے کیونکہ پاکستان کی جو اس ٹیم کنڈیشن ہے سب کے سامنے ہے کبھی کہیں پہ بلاسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کبھی کہیں پہ اٹیک ہوتا نظر آ رہا ہے سیکنڈلی اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ منت میں جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے وہاں پہ ملٹری اپریشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ میرے لیے آپ کے لیے بلکہ سب دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت حیران کرنے والی خبر ہوگی دیفینیٹلی اور انہی چیزوں پر ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ جب پاکستان میں الیکشن آتے ہیں تو یہاں پہ کبھی ہمیں بم بلاس دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے اوپر اٹیک دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز میں جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی پبلی کو اپنے ووٹ بینک کو ڈیویلپمنٹ کے ذریعے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں پر بہت کریں گے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی شیخ مشرا صاحب بہت ریشنل اپینیر رکھتے ہیں کافی ایتھینٹک بات کرتے ہیں اور ہیلو سر کیسے ہیں آپ ہیلو سویب جی میں بہت بڑی ہوں آپ کیسے ہیں آپ کا کام دیکھا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے پہلے تو آپ کی بہت پرشنشاہ کی جانی چاہیے آپ نے بڑی بہدوری کا وہ جو ہے پریچہ دیا اور ایک اچھے انسان ہونے کا آپ نے بہت اچھا سبود دیا تو آپ کی بھوری بھوری پرشنشاہ ہونے چاہیے بہت اچھا لگا میں بہت شکریہ آپ کا یہ میرے لیے بڑا مطلب میرے میرے لیے ازاز کی بات ہے کہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں ہاں سور پر انڈیان سے کوئی اینلیسٹ ہو کوئی انڈیا سے یا کوئی جرنلیسٹ ہو یا کوئی بھی ہو کس طریقے سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل اور جو مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے میں ان سے ایکسپلین نہیں کر پاتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت کچھ بہتر اور بہت کچھ بڑا دیکھنے کو ملے گا شاید یہ اسی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جب ہمیں مورالی سکوٹ کرتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ انسانیت کے لئے کچھ کیا جائے تو پھر یہ اپنے آپ ہو جاتا ہے یہ میں بلیو می میں یہ چھوٹا سا انسان کچھ نہیں کر پاتا یہ اپنے آپ ہو جاتا ہے سب میں مانتا ہوں آپ ہو سکتے ہیں عردین چائل جو آپ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ اتنا آسان نہیں ہے اور میں بس اتنا کہوں گا دیکھیں آپ کی کرٹسزم ہوگی آپ کو لوگ برا بلا کہیں گے آپ کے موٹیو پہ سوال اٹھائیں گے آپ ان سے ڈیٹر مت ہوئیے گا آپ اپنا کام کرتے رہیے دنیا کو جو کہنا ہے وہ کہنے دیجئے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور لوگ آپ کو پیار کرتے رہیں اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ پیار کرنے والے ہیں بہت کام لوگ ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نفرتیں یا پراپوگنڈا لیکن ان چیزوں کو ہم اگنور کرنے کی ضرورت ہے سر کیا کہیں گے آج والی خبر بڑی حیرت حیران کرنے والی ہے کہ نیوز ایجنسیز کے مطابق یا ایجنسیز کے مطابق خبر یہ آ رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کشمیر میں آپریشن ہو سکتا ہے اب آپریشن کہاں سے کیا جائے گا کون کرے گا کیا آپ اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ تو جب نیوز پلانٹیڈ ہوتی ہیں تو اس کے کئی موٹیو ہوتی ہیں چونکہ اگر یہ اوثنٹک نیوز ہوتی ہے پھر تو اسٹیٹ کا فیلیر ہے کہ وہ اگر مالجی انڈیا کی آپ انڈیا کی ہی بات کریں کہ انڈیا ایکشن کرے گا کشمیر میں اگر انڈیا ایسا ایکشن کرے گا کشمیر میں اور انڈیا نے یہ جو نیوز ہے وہ اتنی ایزیلی لیک ہو گئی ہے تو پھر آپ کا پرپس آف اٹیک تو ختم ہو گیا بکاز ملیٹری ٹیکٹکس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے مور دین یور لیتھر پائر پاور اور یور آرمز 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 ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو ریپورٹ ہے اس کے اندر کہیں انڈیا کا مینچن نہیں کیا گیا کہ انڈیا آپریشن کرے گا جسٹ یہ کہا گیا کہ کچھ بڑی کاروائی ہو سکتی ہے کچھ آپریشن ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا بہت جب آپ کے وہاں کے جو منیسٹر ہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم بلکل ریڈی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے یا آپ کے وہاں کے جو چیف ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک آرڈر چاہیے اس کے بعد ہم ایک دن میں دو دن میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا بہت مطلب وہ اس حوالے سے خیال آتا ہے دیکھیں وہ کوئی ابھی نہیں دے رہے ہیں وہ جب جنرل ایم to the civil power اس کو سمجھ یہ وہ کشمیر پہ اٹیک کرنے کی بات نہیں کرتے وہ کہتے we are subservient to the civil power جو کہ جب کہ جا کہ ہم جانے کو تیار ہے یہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جنرل کا خود کی اچھا کچھ نہیں ہوتی بھلے وہ جتنا بھی بڑے war سوچ سوچ نو بھٹ اگر civil power کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لئے کوئی لاپرد نہیں ہوگی تو اس کو پڑھا نہیں جانا چھے راج سنگھ بیان کا کنٹیکس یہ تھا وہ دیکھئے ہم کارگل میں پاکستان میں نہیں گیا کیونکہ ہمارے ہاں ایک ناراضگی تو ہے نا کہ دیکھئے آپ نے جب ممبئی کیا تو بھی ہم پاکستان میں نہیں گئے کارگل کیا تو بھی ہم پاکستان میں نہیں گئے جب آپ کچھ نہیں کیا اسی طریقے سے پھر یہ بھی آیا کہ کارگل ہو گیا اور آپ پہ اتنے سارے لوگ ہو گئے پاکستان کے سلجر سندر آگئے جو اب تو اس کو کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ دن خامیازہ بھگت چونکہ ہم باہر نہیں گئے تو ہمیں سب کوئی ہمارے اندر آتا رہا چونکہ ہم کو پیس چاہیے تو ہم سوچتے ساری دنیا کو بھی پیس چاہیے ایسے نہیں ہوتا تو دیکھیں میں جو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر کوئی ایسی بات چیت ہوئی مودی جی کے ایرہ میں اگر کارگل جیسا دوبارہ ہوا تو ہم اندر جائیں گے یہ مطلب تھا ان کا کہ now we will not resist neither we will resist from going within the Pakistan اور یہ بات سٹیبلش ہو گئی دو سرجکل سٹائک ہوئے اور حالکہ میں سرجکل سٹائک کو یہ نہیں مانتا کہ ہم پاکستان کے اندر گئے تھے کیونکہ اگر آپ کا claim ہے پیوک آپ کا ہے تو پھر آپ کہ اندر چلے گئے لیکن جو ایر سٹائک ہوا تھا وہ پاکستان کے اندر ہوا کیونکہ وہ بالا کوٹ میں جا کے انہوں نے بم گرائے تھے اب وہ انہوں نے انوارمنٹل لاغ کا وائلیشن کیا تین چار درخت گرہ دیا یا تین چار ورچ گرہ دیا یہ ایک الگ پشن ہے لیکن وہ اندر تو گئے تو تیریٹوریل سووریٹی تو اگر پاکستان ایسے کریں گے یعنی پاکستان کو یہ کہہ تھے ہم پاکستان کے پاکستان ہم لینا نہیں وہ ہمارا ہے لیگل دیشٹی سے آپ چلے جائے آپ سیکیورٹی کاؤنشل کے ریزولیوشن پڑھ لے اور آپ ہسٹری دیکھ لے وہ ہر طریقے سے ہمارا ہے پوائنٹ اب یہ ہے کہ وہ آئے گا کیسے میرا ہی مانا ہے اب ہی آپ چلے جائیں گے وہ ہاں کے لوگ اگر mentally تیار نہیں ہے تو insurgency ہوگی میرا مانا ہے پہلے لوگوں سے باتشید کرے ان کو سیکیوریز کرے ریلیجیز فرور کو ٹون ڈاؤن کرے اتنا کوئی ٹف کام نہیں ہے اس کے بعد لوگ ہی مومنٹ چلائیں گے کہ بھائی اتنا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں کشمیر کے حوالے سے جو ہمیں لاہور میں جو ہمیں کراچی میں جو ہمیں گجران والا میں جو پنجاب میں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ بلکل کھڑے ہیں یہ چیزیں ہیں جب ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ان کی اپینین شیئر کرنی چاہیے جو وہاں کے لوگ سوچتے ہیں پاکستان سے وہ بہت نراز نظر آتے ہیں پاکستان کی پالیسی سے بہت نراز نظر آتے ہیں لیکن میجورٹی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے نہ وہ انڈیا کا نہ وہ پاکستان کا یہ وہاں کے لوگوں کی اپینین ہے مطلب ایسی بہت کہ وہاں پہ اکیمتیں بہت کم ہے آٹا بہت سستا ہے وہاں پہ ایڈوکیشن کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے انڈیا سائیڈ کشمیر میں لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جانا کہا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کشمیر بنانا چاہتے ہیں پاکستان سائیڈ کشمیر اس کی بات سر اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک بات اپنے بہت اچھی بات سچ بھارت میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے بھارتی کشمیر میں جو کہیں کہ ہم الگ ہونا چاہتے وہ ریلیجن کے نام پہ ہونا چاہتے ریلیجن کے وجہ سے جیسے ریلیجیس کا جو کم ہوگا جیسے جیسے لوگوں کو سچائی کیا پتہ چلے گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کشمیر انڈیا کے بینا کیسے ہو سکتا ہے بیگوز کہ ہماری پوری ایڈنٹیٹی کشمیر سے آتی ہے اس کا ریزن یہ سندھ کشمیر سے چنو ہوتا اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جو ہمارے جتنے پورانے رشی تھے مہاراج سے کشمیر کا نام رشی کشب کے اس میں آتا ہے شاردہ لپی جو دیوناغری لپی جو آج ہم یوز کرتے ہیں دیرے دیرے وہ جب کم ہوگا سنٹرل ایشیا میں جیسے کم ہوا ہے ویسے جیسے میں اپنے ان سے پوچھتا تھا سنٹرل ایشیا رڑکوں سے کہ آپ مسلمان ہیں یا کزاک ہیں تو ہم تو کزاک ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور میں نے کہ جو آپ پرانے پوروش ریلیجن ٹینگرین کو فالو کرتے تھے بلتے ہم بہت رسپیکٹ کرتے یہ ہندوستان کے مسلمان کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے convert کر لیا تو کیا ہوا لیکن ہمارے پوروش تھو ہندو تھے وہ ایک سمیہ آزاد وہ اس طرح کی لائف سائل جیتے تو جو بھی کہتا ہم کشمیریت کے نام پہ جو کشمیریت کی بات کرے گا وہ ریلیجن کا ہی ایک گراؤنڈ ہے اور جب تک جب یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی کہ ریلیجن کلچر اور ہسٹری نہیں بناتا آپ کا ہسٹوریکل کنیکشن انڈیا سے ہے شاردہ پیٹ کے مندی وہاں پہ کیسے جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل ہے تو پوائنٹ یہ کہ جس دن ریلیجن کا اور کبھی نہ کبھی میں بتا رہا ہوں سو سے پچاس سال آپ لکھ کے جائے کیونکہ جس طرح سے سائنس اور کچھ لوگ تو مذہب ہم انڈیا چینل دیکھتے ہیں یا کبھی کسی سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے اپنے دوسرے ٹنیور میں آرٹیکل ٹی سیونٹی ہٹایا اور ابھی آنے والے ٹائم میں جو پاکستان سائٹ پہ کشمیر ہے اس کی طرف جائیں گے اسے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں کیا آپ لے کے بات کریں گے آج 5 اگست 2023 آج کے دن 5 اگست 2019 کو کشمیر سے آرٹیکل 378 آیا گیا تھا ہمیں تو بہت بہت مبارک ہو آپ کے لیے سوری لیکن جو یہ آرٹیکل 378 تھا یہ ایک ناسور تھا ہمارے آج کی ڈیٹ میں آج ریچ کنٹری ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باد کیا ہم ریچ کنٹری پہ آگئے ایسا کیا ہو گیا ہماری ریچ نیس بہت پیسہ پیسہ چلا جائے پیسہ آگیا اس کا ادھیان تو کریں تو ریچ ہوا پیسہ گیا کہ ہم نے جو انالیس کی ہمارے پاس یہ لوگ آئے حکومت کرنے ہمارے ریچ نیس کو دیکھ تھی تو یہ مغل آئے جب آئے تو 32% gdp 16% gdp ورل میں contribution جی اس کے بعد انگریج آئے انہوں نے ایسا سسٹم لگایا کہ یہاں سارا جو مال تھا اور جو پیسہ تھا ویسٹ میں جانے لگا اور یہاں پہ کچھ نہیں ملنے لگا تو پھر انگریج گلامی ختم ہوئی مغلوں کی گلامیت ختم ہوئی تو ہمارے پاس دنیا میں ایک پرسنٹ سے بھی ہمارا gdp کا contribution تھا آج نہیں تو کل ہوگا کہ بھئی اپنے two nation why to lose sight of the fact کی بھارت کیوں ڈیوائی 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 اور دیکھیں ڈیوائی ڈیوائی کے پہلے کوششن یہ کیا اس کی اپلی جب بناتے لیکن عرب باقی اور کسی چیز نہیں کرتے ہمیں وہ یہ نہیں کہتے وہ کہتے بھلکی میں آپ کی بات تو ان کے پاس ایک عرب ڈیوائی سے وہ آیا کیونکہ عرب اپنا جو اپنا وہ بنا رہے تھے تو انہوں نے ان کے پاس آیا انہوں نے کہا سر ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے وہ ہندو تھا وہ آدمی اور وہ ترلے منتے کر کے لے گیا اس کو آئیے ہمارے پاس جو ہے پروجیکٹ کو آپ کو کی وہ تھا ایمار کنسٹرکشن جو کی پبلک کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے وہ لیڈر تھے اور انہوں نے کہا برز خلیفہ کو بنانے کا جو پوری اس پروجیکٹ کا جو لیڈر تھا ایک انڈین تھا وہ چاہتے باکستان سے لے آتے نہیں دیکھتے وہ اور دیکھیں عربوں کے ساتھ ہمارا سنبند ہندو مسلمان کا نہیں ہے میسو پوٹامیا یعنی جو آج کا ایران ہے جو ٹگریس اور میسو پوٹامیا کے بیچ کا جو لینڈ تھا ہماری ہجاروں سال کی ان کی سنسکرتی ہے ٹریڈ ہے اور اب جو ہمارے ہاں یہ جو عربوں میں آئے تھے ہجاروں سال سے ان کا آنا جانا ہے سر لیکن عرب کی بھی مجھے سمجھ نہیں آرہی اگر سعودیہ یو ای کی اگر بات کریں وہ کشمیر میں ایک سائیڈ پر انویسمنٹ کرتا نظر آتا ہے دوسری سائیڈ میں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے مطلب یہ بھی کنفیوزن والی چیز ہے ہمارے لئے خاص طور پر کہ جدھر ان کا بزنس ہے وہ ڈٹ کے کرتے ہیں بڑی سے بڑی انویسمنٹ انڈیا سائیڈ کشمیر میں کر رہے ہیں دیکھیں کب آپ کا ساتھ OIC میں کچھ ایک سٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا وہ سٹیٹمنٹ آپ کے کہنے پر دیے جاتے چونکہ آپ کی کچھ ایک نیوسنس ویلیو ہے جیسے آپ دیکھیں تو کل آپ کی کنٹری نے امریکہ کے ساتھ ایک سائن کیا ہے دیفنس ڈیل وہ اس کا نام میں بھول رہا ہوں وہ ڈیفنس ڈیل انہوں نے سائن کر لیا اب اس ڈیفنس ڈیل کے باد لوگوں نے USA سے پوچھا کہ بھائی آپ بھارت کے ساتھ دوستی کر رہے تو انہوں نے کہا بھارت کے ساتھ ہمارے ایک دیپ سٹیٹیجک میرے اس کو جا کے دیکھ لو مگر میرے عزت خراب ہوتی ہے آپ سمجھ رہے آپ نے اپنی وہ عزت کی ہے کہ لوگوں کو مروانا ہے کسی کو آرمی بیجنی ہیں آپ انٹرنیشنل مرسنری ہیں یہ آپ اپنی کنٹری نے بنایا ہوا آپ پیلسٹین میں جا کے پیلسٹین کو مار گئے تھے آپ ہر جگہ جاتے ہیں بننے کے لیے ہمارے سامنے ہے جو کہ ہماری سمجھ لیں کے بلکل ابھی ریسنٹ ڈی اگزیمپل ہے بھئی آپ خود سوچیں ایک کنٹری جس کی آرمی کا میں آرمی کے چکی وہ ہے اور وار اگنس جہاد وار اگنس جہاد سوچنے والی بات تو انالیس کرنے کی کوئی دم ہی نہیں ہے کیونکہ واجہ سی آج آپ ویس کے ڈالی کنٹ ڈالی آپ تھے انڈیا نہیں تھا کیونکہ ویس نے آپ کے اوپر جیاد سمجھتا تھا آپ کے ریلی جس انڈرس 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 انہوں نے کہا یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں پوائنٹ اوسامہ بن لادن سے پیار کرتے آپ 80% جنت 90% جنت اگر آپ کیونکہ وہ کرا لیں کہ آپ کے بارے میں کیا وہ ہے تو کہیں گے شیخ گاجی حاجی اور مرہوم اور شہید بلکہ اپنی 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 لے چکے ہیں اور بہت سے لوگ خاص طور پر جو زیادہ ایچ والے لوگ لوگ ہیں وہ اپنی 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 جنر اگر وہ سوچ لیتے کہ یہ جنر جنر ہے تو آپ ڈبل گیم نہیں کرتے کیونکہ آپ کا دل نہیں تا پیسے کے لیے چلے گئے چونکہ آپ اور بھی ریزنز تھے جو میں یہاں آپ کے سامنے بولنا نہیں چاہتا چونکہ لیجٹیمائز کرنا چاہتے تھے اپنا رول تو آپ نے پاکستان کی انٹرس کی جگہ اپنے رول کو جیدہ جیدہ اپنی لیجٹیمیسی کو جیدہ امپورٹنس دی ہو آپ چلے گئے وارنٹ اس کے بعد آپ جا کر ملہ عمر سے کہے اور آپ امریکہ کو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو اسامہ بل نادین دلوائیں گے اور ملہ عمر کو آپ نے کہہ دیا کہ اس کو مد دینا ہم آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے ملہ عمر کی بھی ٹرسٹ ہو دی اور ہمارے اور جو ہے امریکہ کی بھی ٹرسٹ ہو دی اسی لیے آپ سے افغانی نفرت کرتے ہیں ایویل تالیبان بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں تو بھائی کیونکہ آپ کا تو یہ تھا کہ جیسے ہی وہاں پہ یہ گرنی کی گورنمنٹ جائے گی پھر تالیبان اور ہمارے بیچ میں اچھا ریلیشن ہوگا کہ دودھ دہی کی ندیہ بہنگی میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک آج کٹوری دہی وہاں سے لیا کہ ہم بھی جوران بنائیں گے اپنے آپ پہ بھائی وہ ایک الگی سوادس دہی ملے گی وہاں سے پر ہوا اُلٹا وہ تو ٹی ٹی پی آپ کے گھر میں تُلٹ گئی چونکہ یہ پتا تھا وقت افغانیو کو ٹالیبانیو کو کی آپ کسی کے نہیں ہو کیونکہ آپ انہوں کے لوگوں کو جب آپ کے لیے پریشر آئے گا پیسہ دے تک Haben پکل کے اٹھا لے جاؤ گوانٹا ناموں میں جتنے گوانٹے ناموں میں جتنے زیادہ آپ نے لوگوں کو پکڑوایا ہے پیسے لے کر کے وار ان ٹیرر میں کسی نے نہیں پکڑوایا تالیبانیوں کو جتنی تالیبانیوں کو آپ نے جیل میں رکھا کہ اس نہ کسی بھی تالیبانیوں کو جیل میں نہیں رکھا تو پھر آپ کا تالیبان سے پیار بھی تھا کیونکہ آپ ان کو مانتے تھے آپ کا وہ کرنے میں درد ہوتا تھا لیکن آپ ڈبل گیم ہر آپ ڈبل گیم نہیں کیل سکتے آپ چاہتے ہو کہ ہم اسلامی بھی بنے جمہوریہ بھی بنے کیسے ہوگا یہ بھائی کیسے ہوگا کون سا عرب کنٹری میں جمہوریہ چل رہا ہے یہ بتا تو یا تو اسلامی بن جاؤ یا تو جمہوریہ بن جاؤ دونوں نہیں چلے گا دونوں ناو پہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ ڈوبیں گے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک ایسا چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ دیر نہیں چل پا رہا بلکہ اگر ابھی کی بات کریں تو اب افغانستان کی جو ہمارے ساتھ جس طریقے سے ٹرمز ہیں جو ریلیشن ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں یو ایس کی جو ریلیشن ہیں وہ بھی جب اپنا ٹائم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے انڈیا کے پرائیم میسٹر جب وہاں پہ گئے ہیں اور یو ایس نے ہی سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو کراس بارٹر ٹیررزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پھر انڈیا کے ساتھ مل کے وہ ڈیفنس اکیپمنٹ کے اوپر کیوں سے وہ ڈیل کرتے نظر آ رہے ہیں آج وہ پاکستان مطلب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں صرف ضرورت کے وقت یوز کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ریلیشن نہیں بنائے جا رہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو وہ آپ کے آپ کے بینا مت مانیے گا وہ آپ کے ڈی ای نی میں ہے اپنے اپنے جمین کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے آپ اسلام کا یوز کرتے ہو لوگوں کو چھوٹا دکھانے کے لیے اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہو آپ ہندووں کو گالی دینے کے لیے اسلام کا یوز کرتے ہو آپ اپنے کیریکٹر کو اٹھانے کے لیے اسلام کا یوز نہیں کرتے ہو آپ اپنی مٹی پہ تھکنے کے لیے اسلام کا یوز کرتے ہو آپ اپنی مورال بیلڈنگ کے لیے اسلام کا یوز نہیں کرتے ہو آپ یوز کرتے ہو ایک اپنی ایڈنٹیٹی کو اس کا پرپس جو ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا پرپس ہے کہ ساری دنیا میں کیڑے نکالنا ہے چونکہ آپ نے اس کو مذہب کو ٹول بنایا ہوا ہے جہاں میں کچھ آپ کے وہ کسی کے کسی سے کچھ کروانا ہے تو مذہب لیا تو بیچ میں اور بھی اور بھی طریقے ہوتے ہیں بھئی اس کا آپ ایسے سمجھتے کہ آپ جب کانٹریکٹ سائن کرتے ہو تو عربیوں سے جب آپ انشاءاللہ کہتے ہو تو عربی کہتے ہیں بھئی یہ کانٹریکٹ مسائن کرو چونکہ انشاءاللہ پہ کل کو اگر یہ کانٹریکٹ نہیں ہو تو بھی پیچھے اڑ جاتے ہیں آپ نے ہر کچھ اللہ پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ ہم کر لیں گے جب سب کچھ اللہ ہی کروانے والا ہے تو آپ چپچا بیٹھ ہی جاؤ پھر جب سب کچھ اسی کی مرجی سے ہونا ہے تو بیٹھ جاؤ پھر چونکہ آپ نے ہونا یہ ہے کہ جب آپ کر کے گلتی ہو جائے گی آپ اللہ کے نام پہ بل پھار دوگے یا اگر آپ اللہ کے نام پہ بل نہیں پھار دوگے تو پھر آپ کیا کرو گے کیونکہ اپنے میں تو کم ہی آپ کو ڈونڈ نہیں نہیں ہے پھر آپ کرو گے کانسپیریسی تھیوری یہود انہود ساجش کر رہے ہیں امریکہ ساجش کر رہا ہے اگر امریکہ آپ نے یہ جو کل ڈیل سائن کی پبلک کو کیوں نہیں بتایا کیوں کیونکہ آپ کرتے کچھ ہو سوچتے کچھ ہو پوری چوبیس کروڑ پبلک کے دماغ کو آپ نے یرگمال بنا رکھا ہے کنٹرول میں لے رکھا ہے مطلب نفرتیں سکھا دیں آپ نے اپنے یہ ڈبل گیم کے چکر یہ آپ کے ڈینے میں اور آپ کو دکھا نہیں ہے جی اب سوشل میڈیا کے دور ہے اب میرے خیال سے زیادہ دیر کوئی بھی بات چھپ نہیں پاتی چاہے کوئی ڈیل ہو یا کوئی ڈیل ہو اب زیادہ دیر چھپ نہیں پاتی سر لاسٹ میں الیکشن آنے والے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان میں بھی کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی منت میں الیکشن آنے والے ہیں اور ٹونٹی ٹونٹی فور میں انڈیا میں بھی الیکشن آئیں گے کیا ڈیفرنس سمجھتے ہیں آج کے دور میں پاکستان میں جب الیکشن ہو تو کیا پرارٹیز ہوتی ہیں پالیٹیشن کی کس طریقے سے جل سے جلوس کیے جاتے ہیں کس طریقے سے ریلی کی جاتی ہے کس طریقے سے کمپین کی جاتی ہے اور انڈیا میں کیا ڈیفرنس ہے انڈیا میں دیکھیں وہی ہوگا پارٹیز کے بیچ میں خوب چھوڑ دس رائی ہوگا یہ ہے کہ everything fair in politics except war آپ وائلنس نہیں کریں گے باقی جو کریں ہم کو اگر سویب چودری کو ہرانا ہے تو سوائے ان کا قتل کرنے کے فیزیکل روپ سے ہم ان کو کہیں گے یہ چوڑ آدمی ہے یہ بھرست آدمی ہے اس کے پچاس عورتوں سے سببند ہے اس کے اس بینک میں آپ کو جنتا کی نظر میں ہم گرا دیں گے چاہے اس کے لئے جتنا جھوڑ بولنا اور وہ غلط نہیں ہے راج نیتی میں یہ allowed ہے بھئیہ چونکہ اسی کو politics کہتے ہیں آپ سمجھے نا وہ تو پبلک پہ ہوگا وہ کس کی بات مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سیاست میں یہ چیز بلکل ٹھیک ہے یہی سیاست کا رول ہے تو سیاست کو اسی لئے کئی لوگ گندہ سمجھتے کیونکہ میرے پارے میں ایسا بول دیا کیا ہو گیا بھئیہ بول دیا تو بول دیا لوگ جس کا freedom of speech and expression کے جمعانے میں کوئی بھی بول دے گا یا رہی بشیک مشہ تو راک ایجنٹ ہے اسی کچھ نہیں آتا نقلی پی ایچ ڈی بول لے تو بھئی سب ہم مال لیں گے بھئی ہم سب کا موہ تو نہیں روک سکتے بھئی اتنی پاور تو میرے پاس نہیں ہے ہمارے موڈی جی فیس بک پہ کوئی پوسٹ ڈالتے نا اس کے نیچے ان کو گالیوں کی بھرمار دی جاتی ہے انہی کے پیج پہ داکھ انہی کو گالیاں دیتے ہو اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کہتا جس کو بولنا ہے بولنے پر ہمیں پتا ہے ہم کیا ہمیں کسی سے اس کی بول لینے طریقے سے میں بات آپ کے پولٹکس کے بارے میں مجھے بہت کم پتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں لے دیکھیں اسلام پہ ہی آئے گا اللہ کے لئے موڑ دی دو ایسے یار لیکن ہمارے پولٹکس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں یہ بتانے کہ ہماری فیوچر میں پولیسیز کیا ہوں گی کوئی پارٹی یہ بتانے کہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب میں حکومت میں آوں گا تو میں دوسری پارٹی کے اس ممبر کو یا اس پرائیم نیسٹر جو رہ چکے ہیں ان کو ہم جیل میں کریں گے انہیں ہم سڑکوں پہ گسیٹیں گے میں یہ سمجھتا مایوس ہے پاکستان میں آپ اگر انہیں امید بتائیں گے آپ اگر انہیں پولیسیز بتائیں گے تو وہ آپ ضرور دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ابھی شیخ مشرا سر کی باتیں کیسی لگی کمینٹ میں بتا سکتے ہیں جو کہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جائیں ضرور سبسکرائب کریں اور نیکس کس گیسٹ کو ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں وہ بھی اب بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس